پرشن یدی کوئی انسان رمضان کے مہینے کا روزہ بینا کسی عذر کے چھوڑ دے اتوہ مہینے کے بیچ ہی میں جان بوجھ کر افطار کر لے تو جن دنوں کا روزہ اس نے توڑ دیا ہے کیا اس پر ان کی قضا کرنا انیوارج ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اسلام کے استمبھوں ارثات ارکان میں سے ایک استمبھ ہے تتہا مسلمان کے لیے بنا کسی عذر کے اس مہینے کا روزہ چھوڑ دینا حلال نہیں ہے اور جو ویقتی کسی شرعی عذر جیسے بیماری یاترہ اور ماسک دھرم کے قارن رمضان کا روزہ چھوڑ دے یا بیچ رمضان میں افطار کر لے تو ودوانوں کی سرو سحمتی کے انسار اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا انیوارج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے پرنتو جو ویقتی رمضان کے مہینے کا روزہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے چھوڑ دے چاہے ایک ہی دن کا روزہ کیوں نہ ہو اس طرح کی اس نے سیرے سے روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا یا روزہ رکھنا شروع کرنے کے بعد بینا کسی عذر کے روزہ افطار کر لیا تو اس نے قبیرہ گناہوں ارثات مہا پاپوں میں سے ایک قبیرہ گناہ کیا ہے اور اس پر توبہ کرنا انیوارج ہے عام ودوانوں کا کہنا ہے کہ جن دنوں کا روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے ان کی قضا کرنا انیوارج ہے بلکہ کچھ ودوانوں نے تو اس پر اجماع کا علیک کیا ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں امت نے سرو سحمتی ویقت کی ہے اور سبی ودوانوں نے اللیک کیا ہے کہ جس ویقتی نے جان بوچ کر رمضان کا روزہ نہیں رکھا جبکہ وہ اس کی انیوارجتہ پر ایمان رکھتا ہے پرنتو اس نے جان بوچ کر اہنکار اور ابھیمان کے کارا میں روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس نے اس سے توبہ کر لیا تو اس پر اس کی قضا کرنا انیوارج ہے ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کسی بھی متبھید کے بارے میں پتا نہیں ہے کیونکہ روزہ اس کے ذمہ پرمانت ہے اس کی ایک سدھ ذمہ داری ہے عطا اس کو ادا کیے بینہ ان کی ذمہ داری سماپ نہیں ہو سکتی ہے اور چونکہ اس نے اس کو ادا نہیں کیا ہے اس لیے وہ اسی طرح اس کے ذمہ باقی ہے تتھا فتاوہ استھائی سمیتی کے لوگوں نے کہا ہے جو ویقتی روزہ رکھنا اس کی انیوارجتہ کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دے تو وہ سر و سحمتی سے کافر ہے تتھا جو کوئی آلس اور لاپرواہی سے روزہ رکھنا چھوڑ دے تو وہ کافر نہیں ہے پرنتو وہ گمبیر خطرے میں ہے کیونکہ اس نے اسلام کے استمبھوں میں سے ایک ایسے استمبھ کو چھوڑ دیا ہے جس کے انیوارج ہونے پر ویدوانوں کی سر و سحمتی ہے اور وہ ادھیکاریوں دوارہ دنڈت کیے جانے اور اس طرح انشاشت کیے جانے کا حق دار ہے جو اسے اور اس کے جیسے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے بروک دے بلکہ کچھ ویدوانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ کافر ہیں تتھا جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے اس پر اس کی قضا کرنا ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرنا انیوارج ہے سمابت ہوا شیخ ابن عباد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس ویکتی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے رمضان میں بینہ کسی شریعہ اس کے روزہ افطار کر لیا ارتھات روزہ توڑ دیا جبکہ وہ لگ بھگ سترہ ورش کا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا اس پر قضا کرنا انیوارج ہے تو شیخ نے جواب دیا ہاں اس پر قضا کرنا انیوارج ہے تتہا اس پر اپنی لا پرواہی اور روزہ چھوڑنے کے کارن اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرنا ضروری ہے تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ورنط ہے کہ آپ نے فرمایا جس کسی نے رمضان کا ایک روزہ بنا رخصت اور بیماری کے توڑ دیا تو اس کی قضا پوری نہیں ہوگی ید پی وہ زندگی ور روزہ رکھے تو یا حدیث ودوانوں کے نکت زعیف ارثات کمزور تتہا مضطرب ہے صحیح نہیں ہے تتہا کچھ ان علماء اس بات کی اور گئے ہیں جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا اس پر قضا نہیں ہے بلکہ وہ ادھک سے ادھک نفلی روزے رکھے اور یہ ظاہریہ کا مت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی مت کا چین کیا ہے حافظ ابن رجب حمبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ظاہریہ کا مت یا ان میں سے ادھکامس لوگوں کا مت یا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کے اوپر قضا نہیں ہے اور یہی مت عراق میں شافعی کے ساتھی عبد الرحمان تتہا شافعی کے نوازے کا بھی بیان کیا گیا ہے تتہا جان بوجھ کر روزہ اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ابو بکر حمیدی کا بھی یہی قطن ہے کہ اس کے لیے ان دونوں کی قضا کرنا کافی نہیں ہوگا اسی طرح ہمارے پرو اصحاب کے ایک سموہ جیسے جوجزانی، ابو محمد البر بہاری اور ابن بتہ وغیرہ کے بیان میں بھی اسی پرکار کی بات کہی گئی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی عذر کے بینا روزہ اور نماز چھوڑنے والے کی قضا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اور سے وہ ماننے ہوگا شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یدی کوئی ویکتی بینا کسی عذر کے جان بوجھ کر سریعے سے روزہ ہی نہ رکھے تو اس بارے میں راج احمد یہی ہے کہ اس کے لیے اس کی قضا کرنا آوشیک نہیں ہے کیونکہ اسے اس کا کوئی لاب نہیں ملنے والا ہے کیونکہ یہ اس کی طرف سے قدابی سوئکار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ بنیادی صدہان دیا ہے کہ ہر وہ عبادت جو ایک نشچت سمیہ کے ساتھ وششت ہے یدی اسے بینا کسی عذر کے اس کے اس نشچت سمیہ سے ولمبت کر دیا گیا ہو تو پھر وہ عبادت اس کے کرنے والے کی اور سے سوئکار نہیں کی جائے گی نشکرس جو کوئی جان بوجھ کر رمضان کے دنوں میں سے کسی دن کا روزہ چھوڑ دے تو عام ودوانوں کے کتھر کے انسار اس پر اس کی قضا کرنا انیوارد ہے جبکہ کچھ ودوانوں کا یہ ماننا ہے کہ قضا کرنا دھرم سنگت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے عدا کرنے کا سمیہ بیٹھ چکا ہے پرانتو عام ودوانوں کا مت صحیح ہونے کے ادھک سنبھاوت اور وزندار ہے کیونکہ یہ عبادت بندے کے ذمہ صد ہو چکی ہے عطا اسے پورا کیے بنا وہ بھار مقت نہیں ہو سکتا اور اللہ ہی سروشریشت گیان رکھنے والا ہے